رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی سیل دینے والا رزق دینے والا رزق کے دروازے کھولنے والا وہ رب ہے جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے ماغو مالک رزق کا مالک بھی تو ہے تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں میری مدد فرما دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں اور جو تمہیں ملتا ہے اس میں برکت کتنی ہوتی ہے آج اس دنیا کے اندر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی دینا ہوتی ہے تو ان آٹھ گھنٹوں کے اندر آپ کا مالک آپ کو بلائے صرف آٹھ گھنٹوں میں ایک عارضی ملک آپ کے اوپر رکھتا ہے تو آپ دھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں آپ کے مہمان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ چائے بھی ان کو پلا رہے ہوں لیکن باس بلالے آپ کو اور وہ گھنٹی دے تو آپ بیل پہ سب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے ہیں مہمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں مجھے باس نے بلائے آپ دھوڑتے جا رہے ہیں یار ایک دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو چھوڑ کے چائے کو چھوڑ کے مرغن غزاؤں کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور رب کا نمائندہ پکارے ہی آلی الصلاح اور ہی آلی الفلاح جو بندہ اس کے حضور نہ جائے کتنا بڑا بدنصیب ہیں کتنی بدنصیبیں اس کا مقدر ہیں کہ جو اس کے حضور لیکن یہ اللہ تعالی جللہ شانہو کی رحمت کی عمومیت ہے اگر آج آٹھ گھنٹے کے لیے آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں تو وہ آپ کی نوکری ختم کر دے گا آپ کو سخت سرنش اسی وقت کرے گا یا پھر آپ کو فارق کر دے گا لیکن اللہ تعالی جللہ شانہو اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ دے رہا ہے چونکہ ان کا حصہ صرف دنیا پہ یہ نا آخرت میں تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے بلکہ فرمایا اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں چونکہ انہوں نے دنیا کوئی دیکھا ہے آخرت ابھی دیکھی نہیں ہے ورنہ جو ان کے لئے آخرت میں رکھا گیا ہے دنیا کی کوئش ہے ان کے نزدیک حصیت ہی نہ رکھے بلکہ حدیث میں آتا ہے صحابہ مشقات نے اس کو لکھا کہ دنیا کے اوپر جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ جنت میں لے جایا جائے گا اور ایک مرتبہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر کے نکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتا دنیا کے اوپر تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے جنت کی صرف آب و ہوا سارے دکھ ختم کر دے گی اور جس نے تخت و تاج پہ بیٹھ کے بھی زندگی ساری گزاری ہو حدیث میں آتا ہے اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور پھر اس کو کہا جائے گا بتا تو دنیا کے اوپر کوئی راحت پائی ہے وہ کہے گا مالک دنیا کے اوپر میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے ایک ہوتا جہنم کے اندر دیا جائے گا دنیا کے سارے سکھ ہی بھول جائے گا کہ میں وہاں بادشاہ ہوا کرتا تھا میں وہاں حکمران ہوا کرتا تھا پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ ریور کی طرح ہانکا تھا اور انسانیت کا قتل کیا تھا میری رعونت اور میرا تقبر دنیا کو جکا دیتا تھا اس کو کوئی شہ اور اپنی کوئی آکڑ اور کوئی بات یاد نہیں رہے گی صرف ایک ڈبکی کی بات ہے اور جس نے دکھ پہ دکھ کاٹے غربت تنہائی دکھ عذیت مسائب آلام مشکلات لیکن ایک بار جنت سے گزار کر کے جنت کی صرف آب و ہوا ہی سنگھائی جائے گی تو اس کو کہا جائے گا بتا دنیا کی اوپر تجھے کوئی دکھ پہنچا وہ کہے گا میرے رب دنیا پہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا اب بتائیے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں یا کہ دنیا کوئی منشاہ و مقصود بنا لیں ہماری زندگی کی ڈگر کیا ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں اور دوسری بات اگر دنیا کے اوپر ہم عزتیں سرخرویاں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سرخرویاں ہیں وہ پا بھی لیں تو وہ کتنا کوئی ارسا ہے پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا ہے اس لیے ہم دیکھ لیں جتنا بھرداشت کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں ایک بادشاہ تھا وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچایا کرتی تھی مدت گزر گئی پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا ایک دن خادمہ نے سوچا لونڈی نے سوچا روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے پتہ نہیں کیا لطف ہوگا اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی آنکھ لگ گئے بادشاہ وقت پر اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بن کے کباب ہو گیا ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے اس نے جلاد کو بلایا کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے تاکہ باقی خدام کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد زرب پہ زرب لگا رہا ہے کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے وہ چیختی ہے روتی ہے بچا لو مجھے میری جان نکل رہی ہے روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہسنا شروع کر دیا بادشاہ نے جلاد کو کہا رک جا اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے اسے یہ بھی پوچھ ہستی کیوں ہے جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی نزا کا عالم تاری ہو جاتا ہے کہا یہ تو سمجھ ہے لیکن ہستی کیوں ہے کہا ہسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لئے سوئی ہوں اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں سوچا عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے جس کو اس کا کیا بنیں گا جس کی زندگی بیٹھ گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے اس کا کیا بنیں گا صاحبو یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لئے گزاریں ذکر فکر میں گزاریں سہری کے